بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے سب سے بہترین اور اچھا وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا لحو الملک و لحو الحمد و حوالا کل شیئن قدیر صحیح بخاری کی روایت اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ وظیفہ یہ ذکر صبحوں کے وقت سو مرتبہ کرے سو مرتبہ یہ دعا پڑے اللہ پاک اس کو دس غلام ازاد کرنے کے برابر عجر و سواب عطا فرماتے ہیں ایک غلام ازاد کرنے کا یہ عجر سواب ہے کہ جو ایک مومن غلام ازاد کرے اللہ اس انسان کو جہنم سے ازاد کر دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جو انسان یہ دعا صبحوں کے وقت سو مرتبہ پڑے اللہ پاک دس غلام ازاد کرنے کے برابر اس کو عجر و سواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے مال نامہ میں اللہ پاک سو نیکییں درج فرما دیتے ہیں اور اس کے سو گناہ موا فرما دیتے ہیں اور صبح کے وقت یہ وظیفہ یہ دعا سو مرتبہ پڑنے والا شام تک شیطان سے مفوض رہتا ہے اور آخری فیادہ اس کا ایسا دیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت یہ دعا یہ وظیفہ سو مرتبہ پڑتا ہے قیامت کے دن سب سے افضل یہ ہوگا ہاں اس سے افضل وہی شخص ہوگا جس نے یہ دعا یہ وظیفہ اس سے زیادہ مرتبہ پڑا ہوگا